پیارے دوستو یا جبارو یا قہارو کا بہت ہی لا جواب وظیفہ یہ رب العالمین کے دو اسم مبارک ہیں آسماء مبارک ہیں یہ دونوں آسماء جلالی ہیں تو پیارے ناظرین اس کا وظیفہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کی بربادی کے لیے یہ وظیفہ ہے یہ عمل ہے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ یہ عمل کرنے والا جب بھی اپنے دشمن کے لیے یہ وظیفہ کرے اس کی بربادی کے لیے کرے تو اگر اس کا دشمن مومنین میں سے ہو تو ضلیل و خوار اور ان کی حلاقی کی نیت سے ہرگز اس وظیفے کو نہ پڑے بلکہ اسی لیے کہ دشمن نقصان تو ہم کو نہ پچا سکے اس نیت سے پڑے اتنا ہی کافی ہے یعنی کہ جب اس نے یہ وظیفہ کرنا ہے یا جب بارو یا قہارو اس کا دشمن جو ہے وہ مسلمان ہے جتنا بھی وہ ظالم ہے جتنا بھی اس کا ظلم جو ہے وہ برداشت سے بالاتر ہو لیکن اس کے لیے بربادی اور حلاقت اور ضلیل و خواری کی دعا ہرگز نہ کرے اور یہ جائز بھی نہیں ہے اور یاسے شخص کو بلکل یہ عمل کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے تو اگر کوئی دوست اپنے دشمن سے بہت پریشان ہے اور یا اپنے دشمن کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہے یا جب بارو یا قہارو تو یہ وظیفہ کرتے وقت صرف اتنی ہی نیت کر لے کہ میں اپنے دشمن کے اشار سے محفوظ رہوں میرا دشمن مجھ کو نقصان نہ پچا سکے دشمن کی دشمنی کا اثر مجھ پر نہ ہو وباللہ ہی توفیق تو پیارے ناظرین آپ نے پڑھنا کیا ہے یا جب بارو یا قہارو اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کہ دشمن کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پچا سکے گا شیخ بونی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماتے ہیں کہ یہ عمل عمل سمات فرمانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے گیا پیارے دوستوں گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب فرما دیں ہر آنے والے دن کا وظیفہ عمل جو تسبیح ہے دعا ہے وہ آپ تک بار وقت پہنچتی رہے شیخ بونی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ اس عسم کی کو آپ نے چاریس روز تا کرنا یعنی یا جبارو یا قہارو یہ آپ نے چاریس روز تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے دس ہزار مرتبہ روزانہ پبندی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے گناہوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے پکیزگی کے حالت میں رہنا ہے جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت کے اندر آجزی انکساری نیک نشتی جو ہے وہ آ جائے گی ہر مقصد آپ کا پورا ہوگا دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا رب العالمین عظیم القدر اور جریر المرتبت گردانہ جائے گا یعنی لوگوں کے درمیان تو گنا جائے گا تو پیارے دوستو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے اس کو دس ہزار مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے اور دشمن سے بچنا بھی چاہتے ہیں تو ایک ہزار گیارہ مرتبہ یا جبارو یا قہارو اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو آپ اپنے دشمن کے شر سے ہمیشہ کے لئے محفوظ رہیں گے تو پیارے ناظرین آپ نے اس کو پڑھنا کب ہے آپ نے پیارے ناظرین اس کو اثر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اگر کوئی ہزار مرتبہ بھی یا جبارو یا قہارو نہیں پڑھ سکتا تو اثر کی نماز کے بعد صرف ایک سو مرتبہ پڑھ لیں تو پھر بھی وہ اپنے دشمن کے شر سے ہمیشہ کے لئے محفوظ رہے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ یہ آلہ حضرت کا امام احمد رضا خام بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اگر آپ کو یہ ہمارا عمل یہ وظیفہ یہ تصویح اگر اچھی لگی ہے تو پیارے دوستوں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا کبھی نہ بھولئے گا خالقی قینات ہم سب کا حامی و ناصر وسلام